سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پرڈک ووٹنگ مشین پر اتراز کرنے پر آج وفاقی وزیر آزم سواتی نے الیکشن کمیشن پر چڑھائی کر دی سنگین الزامات لگا دیئے کہا الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے یہ جہنم میں جائیں ایسے اداروں کو آگ لگا دیں قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور میں آزم سواتی کے ان الزامات پر الیکشن کمیشن کا وفت اشلاح سے اٹھ کر چلا گیا وزر مملکت علی محمد خان اور کامران مرتضی وفت کو منانے میں ناکام رہے کمیٹی ارکان نے آزم سواتی سے ناراضی کا اظہار کیا سینٹر مصطفیٰ نواز خوکہ نے آزم سواتی سے کہا بتائیں الیکشن کمیشن نے کس سے پیسے لیے کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے پیسے لیے دونوں میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ وزران نے گزشتہ روز ایوان صدر میں اجلاس میں بھی بتتمیزی کی آج سنگین نلزامات لگائے گئے رکن نون لیک ڈاکٹر افنان اللہ نے کہا کہ آزم سواتی نے ایوانیں صدر میں دھمکیاں دیں صدر عارف علوی کے سامنے دھمکیاں دی گئیں صدر صاحب نے ساتھ دینے کے بجائے ای سی پی نمائندوں سے پوچھا اسطیفہ کب دیں گے